جی سرنگر جمعہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی عمدرفت بند ہو گئی یہ خبریں سرکھیوں میں جگہ بناتی ہیں میڈیا کی زینت بنتی ہے جہاں سرنگر جمعہ قومی شہرہ کے بند ہونے سے ظاہر سی بات ہے کہ شہرہ پر سفر کرنے والے مسافروں کے ساتھ سار ڈرائیورز کو بھی کافی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں روز تک سرنگر جمعہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی عمدرفت بھی بند رہتی ہے ساتھ ساتھ ہائیوے کے بند ہونے کا لینڈ سلائیڈز کا شوٹنگ سٹون کا مرڈ سلائیڈز کا ہائیوے کا کچھ ایریا سنگھ ہونے کا ایک اور بھی پہلو ہے جس پر ہم نے کبھی نظر دوڑائی نہیں اور نہ ہی کبھی ہم نے اس چیز کو دیکھا آج ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ ہائیوے کا کچھ ایریا سنگھ جو ڈھلواس کے مقام پر اگست کے مہینے میں اس وقت وہاں پہ پروٹسٹ بھی کیا گیا تھا وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کی طرف سے کیونکہ ان کے جو رہائشی مکانات تھے ریزجنشل ہاؤسیز تھے ان میں دھرارے پڑی تھی شگاپ پڑ گئے تھے ناکابل رہائش ہو کہ رہا گئے تھے اور اس کے کچھ دنوں بعد وہاں پہ کہیں سارے ریزجنشل ہاؤسیز ایسے بھی تھے جو پوری طرح سے منہدیم ہو چکے ہیں یعنی ٹوٹ گئے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں اب کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے بات کریں گے کیا مشکلات ہیں ان کی کیا پروبلمس ہیں ان کی جی بتائیں کیا پروبلم ہے آپ کی آج یہاں آپ آئے ہیں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اور آپ کس طرح کی مشکلات میں ابھی مبتلہ ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ شکر آپ آئے اور آپ نے ہمارا پتہ لیا آپ کی بہت بہت مہربانی اور اٹھائیس مارچ کو ہمارے ایک سلائیڈنگ ہوئی تھی فور لینڈ والوں نے کٹائی کی تھی گہمن کمپنی نے چار سالوں کٹائی کرتے رہے اور اٹھائیس مارچ کو ایک سلائیڈنگ آئی وہاں پر چالیس گھر تھے جو وہ بلکل جیمی دوش ہو گئے اور رات کو بہت مشکل کے ساتھ ہم نے اپنی جان بچائی تھی تو مشکل کے ساتھ دوسرے دن ڈیسی صاحب آئے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اپنی جان بچاؤ اپنے پریبار کو بچاؤ اور آپ کہیں قرائے پہ بیٹھو کوئی بلڈنگ لو کو مکان لو کو کسی کا جو بھی قرائے ہوگا ہم دیں گے آپ کو اور جو آپ کا نسکان ہوئا ہم اس کی پوری بھرپائی کریں گے آپ چنتہ مات کرو اور ہم نے مشکل کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی آج اٹھائیس مارچ سے آج لگ بھگ دس مہینے کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کو کیا وہ مدد ملی وہ تمام چیزیں جو ایڈمیسٹرین کی طرف سے آپ کو کہا گیا تھا نہیں نہیں کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا پھر اگست مینے میں ہم نے پھر پروٹیکش کیا روڈ باندھ کیا تھا چھبیس اگست کو پھر ہمیں بولا گیا تھا کہ آپ کا پندرہ دن کے اندر مسئلہ حال ہو جائے گا آپ کو کرنٹ بھی دیا جائے گا رلیف بھی دیا جائے گی اور آپ کی جو نسکان ہوا ہے مکانوں کی اس کی بھرپائی کی جائے گی آپ کا کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم کمپنسیشن دیں گے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ کرایا بھی دیں گے تو آپ کس کس آفیسر کے پاس کے اور وہاں کو کیا سننے کو ملا ڈی سی صاحب خود آئے تھے ڈی سی صاحب نے خود ماننا تھا اور جن بلڈنگوں میں آج ہم رہ رہے ہیں جو مالک ہیں ان بلڈنگوں کے ان کے ساتھ بھی ڈی سی صاحب نے خود بات کی تھی کہ آپ ان کو بلڈنگیں دو اور ہم آپ کو کرایا دیں گے آج وہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں دس میرے کا کرایا ہے اور آج وہ بول رہے ہیں کہ کرایا دو جہاں مکان کھالی کرو ایک تو ہمارے مکان اے ویسے گر چکے ہیں گورنمنٹ والوں نے لسا دیئے اور دوسرا وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ کرایا دو ہم کان سے دیں گے اب وہ ڈی سی صاحب نے بولا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے آج ڈی سی صاحب بھی بولتے ہیں نی جی ہم نہیں آپ کو دے سکتے ہیں اور جو ڈیمیج کا مسئلہ جو مکانوں کی بھرپائی ہے تو ہمیں ادھر آنے میں اتنی ڈککت ہوتی ہے ہم خود ڈی سی صاحب کے ساتھ اگر ادھر بات نہیں کر سکتے ہیں سر ہم کب جائیں گے کہاں جائیں گے گریب آدمی ہم نے اپنا بال بچہ پالنا ہے جا ان کے پیچھے پھرنا سار جو ہم نے اپنی جندگانی میں بنایا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو سپنے تھے وہ آشی آنے تو وہ تو انہوں نے لسا دیا تو چلیے نازجین یہ وہ شخص ہے جن کے مکانات ڈھلواس لینڈ سلائٹ کی زد میں آئے تھے پوری طرح سے وہ ڈیمیج ہو گئے اور اب ناقابل رہائش ہو کر رہ گئے ہیں دس مہینے سے مختلف دفاتیروں کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی حالانکہ یقین دہانیاں دی لیکن جب ہم دیکھیں کی مدد انہیں کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ خود بتا رہے تھے ابھی تک کیا مشکلات ہیں ان کی جی بتائیں کیونکہ دس مہینے کا سفر ہے دس مہینے ہو گئے آپ کے جو مکانوں میں درارے پڑی ہوئی شگاف پڑے ہوئے اس کے بعد شدت کی گرمی کی بات کریں اور فیراج سردی کی بات کریں کس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں میرا نام روحی چھرمہ ہے پنچائے ڈلواس سے ہوں میں سفرین فیملیز میں سے ہوں ہمارے بھی گر لینڈ سلائٹ میں گئے تھے اور تب سے لے کے آج تک گورنمنٹ نے صرف ہمیں ڈیٹ دیا ہے ویسے تو کوڑ دیتا ہے تاریخ پہ تاریخ لیکن اس وار الٹا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن نے ہمیں تاریخ پہ تاریخ تھی اور ہم ویسے ہی کرتے رہے لیکن جب بھی آتے تھے 15 ڈیز 15 ڈیز کا ٹائم دیتے تھے آج آلموسٹ ایک سال ہونے کو ہے لیکن ابھی بھی ہمیں پورا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کون دلائے گا کیسے ہوگا آج ہم پھر سے اسی لیے آیا تھے کہ ہمیں بتائیں کہ کہاں تک ہمارا پروسس پہنچا ہے سر بولتے ہیں آپ کا جو رینٹ تھا وہ اگر کے گیمن والے دیں گے تو وہی دیں گے کمپنی والے یا نیشنل ہائیوے والے لیکن ہماری کوئی بات نہیں ہویا ہے جب ہمیں پرائیویٹ بیلڈنگز میں اکموڈیٹ کیا گیا تھا تاب انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر رہو اور ہم آپ کا جتنا بھی رینٹ ہوگا تو ہم دیں گے اسی لیے آج پھر سے ہم یہ ہی کہنے آئے تھے کہ جیسے ہم نے 25 اگست کو یہاں پروٹیسٹ کیا تھا ڈلواز میں تو تب بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور جس میں جیولاجیکل سروے آف انڈیا کے اور نیشنل ہائیوے کے ممبر تھے انہوں نے ایک نئی رپورٹ دینی تھی کہ یہ سلائیڈنگ کیسے ہوئی ہے تو آج سے پانچ منت ہوگے آلموس تو ان کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے ڈیسی صاحب نے ابھی بولا کہ گرمی کا موسم بھی رہا کافی زیادہ دکت رہتی ہے اور آج سردی کا موسم بھی ہے تو کیسے آپ مینیج کر پاتے ہیں یہ سب چیزیں بڑی مشکل ہو جاتے ہیں دیکھو سر ابھی آپ کو بھی پتا ہے موسم اتنا خراب ہے تو پیشے جتنی سردین تھے تو ہم نے تو بڑی مشکل ہوئی اور کچھ فیملی سکول میں تھی پہلے تو ہم گھروں میں رہتے تھے تو آگ جلا کے تو رہ لیتے تھے آج کا لائٹ کی بھی پرابلم ہے نہ ہی آپ ہیٹر لگا سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہی آپ کے پاس لکڑی ہوگی کی چلہ جلا پاؤگے گیس سے آپ کھانا بنانا بھی افورڈ نہیں کر پاؤگے تو جس طرح سے یہ کہا گیا کہ چالیس گھر وہاں پہ تھے جو زد میں آئے تھے تو کیا وہ سب ہی لوگ جو ہیں رینٹ پہ رہ رہے ہیں کہیں گھر ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں میں ابھی رہ سکتے ہیں جو سیف ہے رہنے کے لیے ایسے کوئی چار پانچ گھر ہیں جنہوں نے اپنا پھر سے نیا گھر بنایا ہے جا اسی کو ایسے ٹیمپریرلی بیسیس پہ وہاں رہ رہے ہیں کچھ پنچ گھر میں گھروں کو سیٹل گیا تھا یہی کوئی بیس گھر ہے جو اس میں پرائیویٹ اکومڈیشن میں رہ رہے ہیں ان کی لسٹ بھی بنی ہے فائل بھی بنی ہے لیکن آج بول رہے ہیں کہ اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے چلی پرائیویٹ اکومڈیشن میں رہ رہے ہیں سرکار کی طرف سے یقین دھیانی دلائی لیکن آج بھی لوگ سکول میں رہ رہے ہیں پنچائد گھر میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی جو ہے بہت بڑی مشکلات میں پڑ گئی ہے لیکن انتظامیاں کی طرف سے سوائے یقین دھیانیوں کے کچھ بھی نہیں ملا اگر ان چہروں کو ان لوگوں کو اگر کچھ سننے کو ملا ہے دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہی ہے کہ انہیں یقین دھیانیاں اور مایوسی ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہم ان سے بھی بات کریں گے جی بتائیں کیا پرابلم ہے آپ کی کیا کام کرتے ہیں میں تو ایک چھوٹی موٹی گاڑی چلاتا ہوں کتنے لوگ ہیں وہاں پہ جو اس طرح سے جو پرائیویٹ جوب کرتے ہیں یا پھر کہیں اپنا دن لگا کر یعنی دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنے اہلوہ ایال کا اپنی فیملی کا پیٹ پالتے ہیں میردہ ہماری فیملی ہے تیس بندے ہم ایک فیملی کے میری فیملی ہم سکول میں بیٹھے ہیں ابھی سکول میں بیٹھا تھے وہاں سے بھی ابھی نکالتے ہیں بولے اب سکول سکول خالی کرو سکول جل گیا تھا وہاں آگ لگ گئی تھی اس کا بھی ہمیں کچھ نہیں دیا ہمارا ادھر بھی تین چار لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا وہ بھی دیا کچھ نہیں دیا نہ کوئی ہمیں بولا بھئی کچھ بھی تک ابھی کچھ نہیں ہوا ہمارے لیے ابھی آئے تھے ہم ڈی سی آپ یہاں سے بولتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں کریں گے کریں گے جب مجاو جب مجاو ہم کہاں جائیں گے وہاں تک مطلب یہ کہ اس وقت آپ کی زندگی کس طرح کی ہے جو آپ گزار رہے ہیں اس طرح کی زندگی تو میں کہتا ہوں ہماری دشمن کو ہی نہ پڑے جس طرح کی ہم کاٹ رہے ہیں ایک تو ہم انگاروں میں کھڑے ہیں ابھی انگاروں میں ہمارے بچے بیوی ایسے ہم چھوٹ چھوٹے بچے ہیں جو خجل ہیں بلکل خجل سے بیٹھے ہیں نہ اس طرح ہے نہ کوئی برتن ہے ہمارے برتن بھی برتن تک جل گئے ہیں سکول میں چلیہ ناظرین یہ ان کا کہنا ہے کہ آشیاں نے اجڑ گئے لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی مدد نہ ملے امداد نہ ملے ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہم ان سے بھی بات کریں گے جی بتیں کیا مشکلات ہیں آپ پی کب سے آپ اس مشکلات کا شکار اس مشکل کا شکار ہے دس منہ سے مشکلات میں چل رہے ہیں بیوی بچے آسے کہیں ٹینٹ لگائیں ہیں کہیں کچھ کیا ہے تو بس نہ کچھ کھانے کا بنتا ہے نہ کچھ پینے کے لئے بنتا ہے تو بس یا آجتے رامبن میں ایڈبیریشن میں تو وہ یہ بول رہے ہیں اگر آپ کو مدد نہیں ملتی تو آپ آگے کیا کریں گے ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جہاں ہائیوے کی بات کریں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہائیوے بند کہیں پسیوں کی وجہ سے کہیں پتھر گرنے کی وجہ سے کہیں مرد سلائٹ کی وجہ سے اور کہیں سڑک کا کچھ ہی سا دھنس جانے کی وجہ سے لیکن اب یہ بات بھی کہیں نہیں کہیں سامنے آ رہی ہے کہ پروٹیسٹ کے ذریعے سے بھی ہائیوے کو بند کیا جائے گا کیونکہ جب لوگوں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو ان کے پاس ایک واحد ذریعہ بچ جاتا ہے ایک واحد راستہ بچ جاتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ کے جو لوگ ہیں انتظامیہ مور چلانے والے لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچائے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں ہم سے بھی بات کریں گے جی بتائیں کیا پروبلم ہے آپ کی کہاں سے آپ کا تعلق کا کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد کلیم ہے سر کیا پروبلم ہے آپ کی بس یہ سر ہمارے گھر بھی گئے ہیں سلائٹ میں سکول میں رہ رہے ہیں سکول بھی جل گیا دوسری شاید شیفٹ کر گیا اب وہ سکول سے بھی نیچے چلے چلیے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سکول میں اکومڈیٹ کیا گیا تھا لیکن سکول بھی جل گیا تو اب وہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ ہم ان سے بات کریں گے جی بتائیں کیا پروبلم ہے آپ کی پروبلم جی ہمارا نام چونی لال ہے ساٹھ سا لے جائے میری بہت تھنڈ لگتی ہے اور تھنڈی میں بھی ہم ایسے ہی قرائے میں رہ رہے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں اور یہ یہاں آئے قرائے کے لیے بولتے ہیں ہم نہیں دیں گے دس مینے کا قرائے چڑھا ہوا ہے لوگوں کا کہاں سے دیں گے ہم اور نہ ہی مکان بھی چلے گئے ہیں پسی کے ساتھ روڑ بھی روڑ کے ساتھ اور ہم کہاں سے کیا کریں گے آپ کے ساتھ اور کون لوگ ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں بہت لوگ ہیں ہمارے ساتھ قرائے پہ رہنے والے تو کیا وہ سب ہی ملازم ہے یا پھر کہیں دھیاڑی لگا کر ہی اپنا پیٹ پالتے ہیں جیادہ تو دھیاڑی لگا کر ہی ہے ملازم تو کام ہی ہے جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا خرچہ چلانا کیسے ممکن ہو پاتا ہے ایک دن دو دن کے لیے شوڑ دیتے ہیں گھر میں اور کبھی کبھی پیادل بھی آنا جانا پڑتا ہے کیا کرنا ہے قرائے نہیں ہوتا ہے یہاں آنے کے لیے بھی چلیے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا حال جو ڈھلواس کے رہنے والے ہیں لگ بگ چالیس ایسے گھر ہیں رہائشی مکانات ہیں جو وہاں پہ روڈ دھنس جانے کی وجہ سے منہدیم ہو گئے تھے شگاہ پڑ گئے گھروں میں ناقابل رہائش ہو کر رہ گئے اس کے بعد ان لوگ انہیں حالا کی پروٹیسٹ بھی کیا تھا اور اس وقت بھی ہم ان کے پاس پہنچے تھے لیکن کہیں نہ کہیں اس وقت انزامے نے یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کو معوضہ فرہم کریں گے جہاں آپ رہیں گے وہ رینٹ ہم آپ کو پی کریں گے اور جو ممکن مدد ہوگی ہم آپ کی کریں گے لیکن آج لگ بگ اٹھائیس مارس اگر آج تک کی بات کریں دس مہینے سے زائد کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک ان لوگوں کو نہ وہ کرایا ملا جس کا ایڈمیسٹریشن نے ان سے وعدہ کیا تھا اور نہ ہی ان کو کمپنسیشن ملی ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ اپنے نئے سٹرکچرز بنا سکے اپنے رہائش کے لئے لیکن ان لوگوں کو جہاں پنچائد گھر اور سکولوں میں اکومڈیٹ کیا تھا لیکن اب سکول کی بیلڈنگ بھی جل کر راک میں تبدیل ہوگی تو کہیں نہ کہ ان لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ہم موسم سرما کی بات کریں پھر موسم گرما کی بات کریں تو دونوں ہی صورتوں میں زندگی بسر کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے جب شدت کی گرمی ہو ہماری طرف سے کوئی بھی مدد آپ کے لئے نہیں ہے آنے والے وقت میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں امداد نہیں دی جاتی تو ہم ہائیوے کو دوبارہ سے بند کریں گے تو یعنی یہ چیز اگر ان لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ایڈمنیسٹریشن ناکام رہتی ہیں ان لوگوں کی مدد کے لئے تو آنے والے وقت میں سنگر جمعہ قومی شہرہ ایک بار پھر بند ہو سکتی ہے اور بند ہونے کا کاز یہی ہوگا کہ ڈھلواس کے لوگوں کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملا ہے ابھی تک ماؤزہ نہیں ملا ہے کیونکہ چالیس رہائشی مکانات وہاں پہ منہدیم ہو گئے تھے اور جس کا کاز یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ فور لیننگ کے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ ہی ہے لیکن ایڈمنیسٹریشن اس طرف سنجیدہ نہیں این ایچی آئی اس طرف سنجیدہ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ دس مہینے سے یہ جو ڈھلواس کے لوگ ہیں مسلسل مشکلات کا شکار ہے اب انظامیہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے ہوتا جا رہا ہے ہماری رپورٹ کے بعد بھی انظامیہ کے آنکھیں کھلتی ہے کہ ان لوگوں کی کوئی مدد ہو پاتی ہے یا نہیں جہاں ایڈمنیسٹریشن کے دعوے کیا جاتے کہ ہائیوے پر سموتلی بھی کلر مومنٹ چلائے جائے گا اگر ہائیوے پر سموتلی بھی کلر مومنٹ چلانا ہے تو کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ پر جا رہے لوگوں کو روکنا ہے اور وہ اس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ انہیں معوضہ دیا جائے تاکہ یہ بھی معمول کی زندگی بسر کر سکیں